شلوم سیشہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو تو بائبل کی جو مول بھاشا ہے خاص کر پرانا اہدنامہ وہ ہے عبرانی نیا اہدنامہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے گریک میں یعنی یونالی میں تو عبرانی کے جو شبد ہیں الفہ بیٹھ ہیں ان میں سے ہم ایک شبد کو سمجھنے جا رہے ہیں اردو میں پنجابی میں اور انگلیش لیکن مین جو آج کا مکاشفہ ہے اپدیش ہے وہ ہے ہبرو زبان کا نوہ ورڈ الفہ بیٹھ نائن ورڈ ایلفہ بیٹھ تو ہبرو جو ہے یہ نشان کی بھاشا ہے پٹوگرافی کی بھاشا ہے تصویر کی بھاشا ہے تو یہ اپدیش اردو پنجابی اور انگلیش میں ہونے والا ہے تو اس اپدیش کے ساتھ بنے رہے شلو مسیح اشاہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو مکاشفہ کی روح سے روحل کس کی مدد سے اگر آپ تھوڑی بہت رچی ہبرو میں عبرانی میں رکھتے ہیں تو آج کے اس بشے اور کلام کے ساتھ بیٹے کے کلام کے ساتھ باپ کے کلام کے ساتھ بنے رہے تو آج کا ہبرو کا شبد ہے عبرانی کا ورڈ ہے شبد ہے لفظ ہے تیت اس کو کیسے پرنانس کرتے ہیں بولتے کیسے ہیں تاس تیت تیت کا جو نشان ہے وہ ہے ٹوکری جب ہم فروٹس رکھتے ہیں کوئی بھی فروٹس رکھتے ہیں خاص کر اس کا نشان ایسے ہی نشان دیا گیا ہے باسکٹ ٹوکری میں ہم کیا رکھتے ہیں فل رکھتے ہیں اور دوسرا اس کا نشان دیا گیا ہے گرب کا یہ دو نشان ہے تیت کے کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور اس کی نومیریکل ویلیو ہے نمبر نائن روحلکس ہمیں یاد دلاتا ہے روحلکس ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے مگر روحل یعنی تیت یعنی گرب ٹوکری کفل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہیزگری یہاں پر روح تیت ہے عبرانی میں سمجھیں گے تو یہاں پر روح کو کہا گیا ہے تیت اور روح میں فل پر آتما پریم آنند شانتی سبر دیا چنگائی وفاداری کوملتا سوے سنجم پردان کرتا ہے نیکی سب کھل مست سب کھل قین مست well doing faith gentle behavior control over desires against such there is no law اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بہا کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھ کر کی بچہ خوبصورت ہے تین بھی نے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا یعنی تیت عبرانی میں لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریاء کے کنارے جاؤں میں چھوڑائی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فریون کی بیٹی دریاء پر گس کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریاء کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں تب اس نے جاؤں میں وہ ٹوکرا یعنی تیت دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کی اسے اٹھا لائے لیوی دے پروار وچوں ایک آدمی سی اس نے ایک عورت نال شادی کی تی سی جو لیوی دے پروار وچوں ہی سی عورت گرب وطی ہوئی اتے اس نے ایک منڈے نو جنم دیتا ماں نے دیکھا کی بچہ بہت سونا سی اتے اس نے اس نے تین مہینے تک لکائی رکھا ماں ڈھار دی سی کہ بچے دا جرور پتا چال جاوے گا اتے اس نو مار دیتا جاوے گا کیونکہ منڈا بہت سونا سی تنہ مہینے مگروں اس نے ایک ٹوکرہ بنایا اتے اس اوپر ایک لیپ لگایا تاں کہ اوپ پانی ویچ تار سکے اس نے بچے نو ٹوکرے ویچ راکھ دیتا پھر اس نے ٹوکرے نو ندی ویچ لی کا ہی دی اندر راکھ دیتا بچے دی پین اے وی کھل لیی او تھے تھوڑی دور تے ہی کھڑی ہو گئی کہ بچے نال کی واپرے گا اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تو اس کی جو بہن تھی وی کھل لی او تھے تھوڑی دور تے ہی کھڑی ہو گئی کہ بچے نال کی واپرے گا اور سویلے فریان دی تی ندی اتے نال لی آئی اس نے کا ہی اندر ٹوکرہ دیکھیا اس دیا داسیا ندی کندے تو رہیا سان اس لی اس نے اونا ویچو ایک نو آکھیا کی ٹوکرہ لے کے آ آگ پنجابی دے چا ایوی گر لکھ نہیں گئی کیونکہ ایدہ مقصد ہے کوی بیوٹی فول چائل کیونکہ ایدہ کمپیریزن ایدہ اوپوزیشن یشہ مسیح کیونکہ موسیٰ بہت سونا سی گا لیکن یشہ مسیح سونے نہیں سی گئے کیونکہ یہ شایہ نبی دی معرفت فرمایا گیا کہ یشہ مسیح انہیں سونے نہیں سی ایسی لئے ایک اللہ ریلیٹ کر دی شبد ریلیٹ کر دی شروع تو لے کے آخر تک شبدی ریلیٹ کر دی مول سی دا آتے آدھوے شبد سی شبد پرمیش دے سانگ شبد پرمیش سی اگر سی شبد نالی پھر کر دی شبد تے پرمیش ریا لینت سی سی چی دی نالی تے جی ریلیٹ انہیں شبد بنی Herrn س کول سی ماشر سی � Perd آسکت یا نی تی 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 مین باش کل تی ات طور دا دوری چاہر véhicلے اور واقعانی شاہل کرنے یوں جاندد بواظر میں نhow کا باتلوڈاして سیجای быجر کو existential حوال رہا کی۔ رہا جائے اس دوری پسند بناتا ہے آئی اتنا سبب کرم نہ یوں جاندے کی اور اسٹر بناتے ہیں اچھا جائف کا ذری پسندہ د HPDS کموں کاری تال�� شmandan پر آمی دنگ پر آمی ساتت آگار خواہ آمی چاہین خواہ آمی پر رہے were walking by the river side and she saw the basket that basket mean that that mean basket mangda river plants and sent her servant girl to get it دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے مراث ہے اور پیٹ یعنی گرب کو کہا گیا ہے تیت گرب کو کہا گیا ہے تیت پیٹ تیت کا پھل اس کی طرف سے ازر ہے ویکھو اولاد خداوند والو میراس ہے گرب دا فل ایک اسیس ہے گرب یعنی تیت تیت یعنی گرب سی سنز آرہ ہیریٹیز from the lord the fruit of the body is his reward انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور یوں ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کی بچہ یعنی پھل بچہ اس کے پیٹ یعنی عبرانی میں تیت میں اشل پڑا اور علشبہ روحل کس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر بولی کہ دو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ یعنی تیت کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی انہی دنی مریم شیطینال اٹھ کے پہاڑی دیش ویچ یہودہ دے ایک نگر نو گئی آتے جکریہ دے کارویچ جا کے علشبت نو نمسکار کیتا تا اس طرح ہویا کہ جاد علشبت نے مریم دا نمسکار سنیا تھا بچہ اوسدی کوکھ ویچ اشل پیا آتے علشبت پویتر آتما نال پھار گئی آتے او اچھی آواز نال بولی تو اور تا ویچ جو تان ہے آتے تان ہے تیری کوکھ یعنی تیت تیت دا فال عبرانی ویچ تیت کوکھ دا فال میرے اتھے ایک کرپا کے میں ہوئی جو میرے پربودی ماتا میرے کوڑ آئی دن میری گوٹ اپ اینڈ وینٹ کوکلی انٹو دا ہائی لینس ٹو اٹاون آف جودہ اینڈ وینڈ انٹو دا ہاؤس آف زکریہ اینڈ ٹک الشبت الشبت ابھی الشبت کے نام میں کیا مکاشفہ ہے ایلی کہتے ہیں ایلی کہتے ہیں خدا کو شبت کہتے ہیں آرام کو واہ کیا خدا نے مکاشفہ دیا ہے ایلی کہتے ہیں خدا کو شبت کہتے ہیں آرام کے دن کو یعنی خدا کہ گھر کا آرام کا دن بیت کہتے ہیں گھر کو شبت کہتے ہیں آرام کا گھر یعنی خدا کا گھر آرام کا گھر الشبت کا مطلب ہے عبرانی میں بیت گھر کہتے ہیں گھر کو شبت کہتے ہیں آرام کے دن کو آرام کو ایلی کہتے ہیں خدا کو یعنی خدا کا گھر آرام 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 کی نیسی سورا was full of the holy spirit and she said with the loud voice may blessing be on you among women and a blessing on the child of your body how is it that the mother of my lord comes to me خداون خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کی تابستانی میو کی توکری یعنی تیت ہے اور اس نے فرمایا اے اموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی تابستانی میو کی توکری یعنی تیت تب میو کی توکری یعنی تیت میں ہے میو میوے ہیں تب خداون نے مجھے فرمایا کی میری قوم ازرائیل کا وقت آ پہنچا ہے اب میں اسے درگزر نہ کروں گا پربو یہاوہ نے میں نو اے وخایا اتے ویکھو گرمی دے فلا نال پری ہوئی ایک ٹوکری فلا نال پری ہوئی ایک ٹوکری یعنی تیت ٹوکری مینز تیت سی اس نے پوچھا اموس تو کی ویک دا ہے میں اپتر دیتا گرمی دے فلا نال پری ہوئی ایک ٹوکری یعنی تیت تا دی یہاوہ نے میں نو کہا میری پرزہ ازرائیل دا انتا گیا ہے میں ہونہ نو ہور نہیں بکچھا گا ٹوکری نال پری ہوئی ایک ٹوکری یعنی تیت ٹوکری نال پری ہوئی ایک 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 ٹوکری نال پری ہوئ to midah and has come to my pupil israel israel never again will my eyes be shut to their sin اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باتن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں اتے کیول او تا نہیں سگو اسی آپ بھی جنہنو آتما دا پہلا فال ملیا اپنے آپ بیچ ہو کے پار دے ہیں اتے پتر ہون دی ارثات اپنے شریر دے شٹکارے دیو ڈی کے بیچ بیٹھے ہیں اور خدابان کی روح اس پر تھہرے گی حکمت اور گھرد کی روح مسلاحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداون کے خوف کی روح یہاوہ دا آتما او ستے تھہرے گا بودھتے سمجھ دا آتما سلاہ دے سمرتھا دا آتما یہاوہ دے گیاں اتے پیدا آتما and the spirit of the lord will be resting on him the spirit of wisdom and good sense the spirit of wise guiding and strength the spirit of knowledge and of the fear of the lord خداون کی روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے گریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں کچھلے ہوں کو ازاد کروں اور خداون کے سالہ مقبول کی منادی کروں پربو یہاوہ دا آتما میرے ہوتے ہے کیوں جو اس نے مجھے مسا کیتا تھا جو گریبہ نو خوشخبری سناؤں اس نے مجھے اس لیے پہ جائے کی بدیاں توں شٹکارے دا آتے انیا نو ویکھن دا پرچار کریں آتے دبے کچھلے ہوں یا نو شڑاوا آتے پربو دے مان پون دے سال دا پرچار کریں the spirit of the Lord is on me because I am marked out by him to give good news to the poor he has sent me to make well those who are broken hearted to say that the prisoners will be let go and the blind will see and to make the wounded free from their chains to give knowledge that the year of the Lord's God's pleasure is come پس توبہ کے موافق پھل لاؤ سو تسی توبہ دے یوگ پھل لاؤ let your change of heart be seen in your works اور سال بس سال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اب زمین یہاں پر ہے تیپ زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میو میں سے پہلے پھل خداون کے گھر میں لائیں اسی اپنی پو میدہ پہلا فال اتے سارے رکھان دے پہلے فال ہر سال ہیوہ وادے پا ونوے چھے لائے آوانگے and to take the first fruits of our land and the first fruits of every shot of tree year by year into the house of the Lord یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے جے روکھنو چنگا آکھو تاں اس دے فالنو ہی چنگا آکھو جہاں روکھنو برا آکھو تاں اس دے فالنو ہی برا آکھو کیونکہ روکھا اپنے فال تو ہی پشانے جاندہ ہے make the tree good and its fruit good اور make the tree bad and its fruit bad for buy its fruit you will get knowledge of the tree ہر درخت اپنے فل سے پہ جانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور ہر ایک روکھا اپنے فالنو پشانے جاندہ ہے کیون جو لوگ کنڈیالیاں تو انجیر نہیں توڑ دے اتے نہ ہی چاڑیاں تو داکھ توڑ دے ہن for every tree is judged by its fruit men do not get figs from thorns اور gepas from blackberry plants تب جو ملک خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے اس کی زمین جو قسم قسم کی چیزیں تم لگاؤ ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداون تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے تب کاہن تمہارے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداون تمہارے خدا کے مذبا کے آگے رکھے فاتک کھولو تان جو او ترمی قوم جیڑی وفاداری دی پالنہ کر دی ہے اندر آوے صدا تیک یہاوہ اتے پروسہ رکھو کیوں جو پربو یہاوہ سناتن چٹان ہے let the doors be open so that the upright nation which keeps faith may come in let your hope be in the lord for ever for the lord یا is an unchanging rock یا مطلب یہاوے لیکن فل واقعی مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا فل ہوا پر ہون مسیح تا مردوں میں چو جی اٹھا ہے ستیا ہوا دا پہلا فل ہے but now christ has truly come back from the dead the first fruits of those who are sleeping چند روز کے بعد یوں ہوا کی کین اپنے کھیت کے پھل کا حدیعہ خداوند کے واسطے لائا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیعہ لائا اور خداوند نے حابل کو اور اس کے حدیعہ کو منظور کیا پر کائن کو اور اس کے حدیعہ کو منظور نہ کیا اس لئے کائن نہائیت گزبناک ہوا اور اس کا مو بگڑا اور خداوند نے کائن سے کہا تو کیوں گزبناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر گالی با کچھ دینا بعد زہا ہویا اتھیک خداوند میں ایسی دے رہے کی گناہ کر کے حدیعہ دینا ایک گلت ہے گناہ کر کے تو سی اچھے تو اچھا حدیعہ دے جا رہے ہے جی کہ ساڑھے گناہ بھی معاف ہو جانتے خدا پرسانوی ہو جی اس طرح نہیں ہوں دا اس طرح اے چیزیں خدا نو نہیں پساند ہو جی راست بازی کرو تے حدیعہ دو اس تو خداوند پرساند ہو جی گناہ کر کے اس لیے حدیعہ دے رہے جیتے پھر تے آپ خدا نو ٹھاک رہے ہیں کی اس لیے حدیعہ جا رہے تھا ڈیماندی منچہ کی شاید میرے تو گناہ پاپ ہو گئے انہیں حدیعہ دے دو تو خدا میرے گناہ تے پاپ ماف کر گئے ادھا نہیں خدا ادھا زیادہ شاید گسے چندے گے برا لگ دا خداوند کیونکہ اپا خدا نو بلیک میل کر دے پھائیں تھاک رہے ہیں خداوندو تار مکتا چی تھاک رہے ہیں خداوندو خداوندو اے چیزیں پساندھی ہیں گیا یہ گناہ بھی کری جاؤ تے پھر دعا بھی کر لو ٹھیک ہے کی کچھ لوگ تے ایس چیزیں پہ اچھا ہے کی چلو خداوند نے معاف کاری دے نا کوئی گال نہیں تو اس طرح خداوند ہمیشہ ہمیشہ لے آپ پا گناہ تو مسیدے پہ مار چکے ہیں سلیپ دے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ لے اکی وار چا پاپ ماف ہو چکے ہیں ہونا پا جسمانی نہیں روحانی ہے کچھ دنا بعد اجہا ہویا کہ کائن زمین دے فالتو یوہاوانو پیڑ چڑھو لے کچھ لے آیا ہابل بھی اجڑ دے پلوٹیا نو آتے انہ دی چربی ویچو کچھ لے آیا آتے یوہاوانے ہابل نو آتے اوہ دی پیٹ نو پساند کی تا کیونکہ وشواش تو بغیر خدا نو پساند ہونا نا ممکن ہے آتے یوہاوانے ہابل نو آتے اوہ دی پیٹ نو پساند کی تا پر کائن آتے اوہ دی پیٹ نو پساند نہ کی تا کیونکہ نا آتے اوہ دے کامچنگے ہی نا وشواشی سی گا اور فلی مطلب فلی جسمانی سی گا اس لئی کائن بہت کرودوان ہویا آتے اوہ دا چہرہ اداس ہو گیا تا دی یوہاوانے کائن نو آکھا توں کیونکہ کرودوان ہے آتے تیرے چہرے تے اداسی کیونکہ چھائی ہے جے تو پلا نہ کرے تاں کی تیری پیٹ سویکار نہ کیتی جاوے پر جے تو پلا نہ کرے تا پاپ درواز جی ہوتے کاتلا کے بیٹھ دا ہے آتے اوہ تے نو لوچ دا ہے پر تو اوہ دے اتے پربل ہو آتے پülme کائن کائن دا ہے primeiroین اوہ در ng refریng آتے داری جو مطلب و �ہا درور پیٹہ آب ل calculations در سوہ ایڈ сделگی اور کائن کی معنید نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا اس واسطے کی اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے اس طرح نہیں جو میں کائن اس دوستو سی اتے اپنے پرانو مار سٹے اتے کیون اوہنو مار ہے اس لیے جو اوہدے کام برے اتے اوہدے پرادے کام پلے سان not being of the evil one like can who put his brother to death and why did he put him to death because his works were evil and his brother's works were good محبت سابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیکھی نہیں مارتی محبت خدا ہے اور پھولتی نہیں نزیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے پیار تیر جوان اتے کرپالو ہے پیار خونس نہیں کردہ پیار فولدہ نہیں پیار فونفو نہیں کردہ کچھ اجیا نہیں کردہ آپ سوارتھی نہیں چیڑ دانی برا نہیں ماندہ او کترم تو اناند نہیں ہندہ سگو سچائی نال اناند ہندہ ہے love is never tired of waiting love is never tired of waiting love is kind love has no envy love has no high opinion of itself love has no pride love's way are ever fair it takes no thought for itself it is not quickly made angry it takes no account of evil it takes no pleasure in wrong doing but has joy in what is true اس واسطے کی اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیوں جو او سویچ پرمیشر دا او ترم ہے جو وشواشتوں وشواشدلی پر گٹندہ ہے جو میں لکھا آیا ہے کہ ترمی وشواشتوں ہی جندہ رہے گا اور نئے اہد کے درمیانی یسو اور چھڑکاؤں کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے جو حابل دے لہو نالو اتم گلہ کردہ ہے اس طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے جس طرح ہر ایک چنگے روکنوں چنگے فال لاغ دے ہیں پر مارے روکنوں بورے فال لاغ دے ہیں چنگا روک برا فال نہیں دے سکتا آتے نہ مارا روک چنگا فال دے سکتا ہے ہر ایک روک جیڑا چنگا فال نہیں دندہ بڑیا آتے آگے ویچے سٹیا جاندہ so every good tree gives good fruit but the bad tree gives evil fruit it is not possible for a good tree to give bad fruit and a bad tree will not give good fruit every tree which does not give good fruit is cut down and put in the fire اچھا درخت برا فال نہیں لاسکتا نہ برا درخت اچھا فال لاسکتا ہے جو درخت اچھا فال نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاں کی میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے تُسی میں نو نہیں چنیا پر میں تو انو چنیا ہے میں تو انو ٹھہرایا ہے تاں کے تُسی جاؤ اتے فالدار ہو سکو تو اڈا فال صدا تو اڈے جیوان میں چھ رہے تاں جو کوجوی تُسی میرے نام میں چھ مانگو پتا تو انو دے وے you did not take me for yourself but i took you for myself and i give you the work of going about and producing fruit which will be forever so that whatever request you make to the father in my name he may give it you اس لیے کی نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستبازی اور سچائی ہے کیوں جو چانندہ پھل ہر طرح دی پلے آئی ترمت سچائی ہے because the fruit of the light is in our righteousness and in everything which is good and true ہر درخت اپنے فل سے پہچانا جاتا ہے کیوں کی جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور ہر ایک روکھا اپنے فلان تو پہچانا جاتا ہے کیوں جو لوگ کنڈیا آ لیں ہاں تو انجیر نہیں توڑ دے آتے نہ ہی چاڑیاں تو داکھ توڑ دے ہاں for every tree is judged by its fruit men do not get figs from thorns اور grapes from blackberry plants راستبازوں کی بابت کہو کی بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا فل کھائیں گے ترمین ہو آنکھ ہو کے انہ دا پلا ہوگا کیوں جو آپ نے کام دا فل کھانگے happy is the upright man for he will have joy of the fruit of his ways میرے باپ کا جدال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا فل لاؤ جب بھی تم میرے شگرد ٹھہر ہوگے اس طرح ہی میرے پتہ دی ویڈیا ہی ہوگی جو تسی بہتا فل لاؤ کے آؤ اس طرح تسی میرے چیلے ہوگے here is my father glory in that you give much fruit and so are my true disciples موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں موت اور جیون دو میں جیب دے واسوے چھانا اور جو اس نل پریترہ اکدین وہ اس دا فل کھانگے death and life are in the power of the tongue and they that love it shall eat the fruit thereof اور راستبازی کے فل سے جو یشوہ مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاں کی خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی سیتائش کی جائے آتے تار مکتہ دے فالنال جو یشو مسیح دے وسیلے کر کے ہندہ ہے پر پور رہو پہ پرمیشر دی وڈیائیت اوستد ہووے being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and the praise of God مسیح اشیہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو